بسم اللہ الرحمن الرحیم حاروت ماروت کا قصہ مسند احمد اور تفسیر نعیمی وغیرہ کی بعض روایات بیان کرتی ہیں کہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ فرشتوں نے بنی آدم پر اعتراض کیا کہ یہ نہایت بدکار ہیں ان کی جگہ ہمیں زمین پر حکومت دی جائے اس پر رب کریم نے انہیں کہا کہ انسانوں کو غصے اور شہوت کی جو کمزوریاں دی گئی ہیں وہ تمہیں دی جائیں تو تم بھی گناہ کروگے فرشتے کہنے لگے کہ ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے فیصلہ یہ ہوا کہ فرشتوں کی اس جماعت کے دو آلہ درجے کے پریزگار فرشتے چن کر انہیں یہ انسانی کمزوریاں دے دی جائیں اور زمین پر اتار دیا جائیں یوں حاروت ماروت کو شہر بابل میں اتار دیا گیا بابل کے لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے جادو سیکھنے کی خواہش کرتے یہ لوگوں کو خوب خبردار کر دیتے کہ جادو بڑا گناہ ہے اور سیکھ کر تم جہنم میں جاؤگے جو لوگ پھر بھی اسرار کرتے یہ انہیں سکھا دیتے رات کو اس میں آزم پڑھ کر یہ دونوں آسمان پر چلے جاتے قسمت ان کی بری تھی کہ ان کو ایک پری پیکر زہرہ نامی مل گئی کہ حسن اس کا بے مثال تھا اس کے حسن کو دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے زہرہ ان سے اس میں آزم سیکھنے کی مطمئنی تھی مگر یہ دونوں فرشتے اس سے انکاری تھے لیکن زہرہ کے حسن نے ان پر جادو کر رکھا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتے تھے زہرہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم شرک کرو تو میں تمہاری ہوں ہاروت ماروت جانتے تھے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے انہوں نے انکار کر دیا اب زہرہ نے شرط پیش کی کہ ایک بچے قتل کرو تو مجھ پر تمہارا اختیار ہے ہاروت ماروت انکاری ہوئے کہ بے گناہ کو مارنا بڑا جرم ہے آخر زہرہ شراب لے کر آئی اور کہا کہ یہ پی لو تو پھر جو کہو گے ویسا کروں گی ہاروت ماروت نے سوچا کہ شراب پینا تو بڑا گناہ نہیں ہے پی گئے یاد رہے کہ اس زمانے میں شراب کی ممانیت نہیں تھی ہوش سے بیگانے ہوئے زہرہ نے بدکاری کے بدلے ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کروایا اور بچہ بھی قتل کروا دیا جب انہیں ہوش آیا تو وہ کہنے لگی کہ تم نے جن دو کاموں کو کرنے سے انکار کیا تھا نشے میں مدہوش ہونے کے بعد تم نے اس میں سے ایک کام کو بھی نہ چھوڑا پھر انہیں ان کے گناہوں کے بدلے دنیا کی سزا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا تو انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کر لیا تفسیر نعیمی میں بچے کی جگہ شوہر قتل کروانے کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہاروت ماروت دونوں اسم آزم جانتے تھے اسم آزم پڑھ کر وہ ہر رات آسمان پر چلے جاتے تھے زہرہ نے ان سے نشے کی حالت میں اسم آزم سیکھ لیا اور جب ہاروت ماروت ہوش و آباس میں واپس آئے تو انہیں یہ بھول چکا تھا اور زہرہ اسم آزم پڑھ کر آسمان پر چلے گئی تھی جہاں رب کریم نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا تفسیرِ نعیمی میں لکھا ہے کہ ہاروت ماروت کو بطورِ سزا زنجیروں سے جکڑ کر چاہِ بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا اس کوئے میں آگ بھڑک رہی ہے اور فریشتے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور یہ قصہ سننے بہکی مسنادِ امام احمد اور دیگر کتبِ احادیث میں باسنادِ صحیح مروی ہے ہاروت ماروت کے ہشر سے عبرت پکڑ کر باقی فریشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والے خطاکار انسانوں پر بجائے لانتان کرنے کے ان کے لئے دعائے مغفرت کرنے لگے